بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے جب موبائل لینا ہوتا ہے تو ہم کیا چیز میں دیکھتے ہیں ایک اچھی سکرین ہونی چاہیے کم از کم 1080p کیونکہ 720p سکرین جب آتی ہے تو آپ کو بلر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک ساف ساف سکرین نہیں فیل ہوتی اور اس کے علاوہ ہم جو ایک اچھی بیٹری دیکھنا چاہتے ہیں راؤنڈ آبار 4000 ملی ایمز اور اچھا پروسسر ہونا چاہیے جو ہائی انٹ فلیکشپ موبائلز آتے ہیں ان کے اندر سناپ ڈراغن 8 جن 1 آج گلا رہا ہے اس سے پہلے یہ 800 سیریس تھی اور ایک اچھا کیمرہ ہونا چاہیے اٹلیس اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ اچھی پکچرز لے سکو اور ایک اچھی ویڈیو بنا سکو پیسنلی جو مجھے کہا گیا کہ ایک ڈیوائس لینی ہے اور مجھے جو بجٹ دیا گیا وہ بیس ہزار روپیٹ ہے تو میں نے سرچ اوٹ کرنا شروع کیا میں پیچھلے کئی سالوں سے آن لین ہی شاپنگ کرتا ہوں تو جو میرا ایکسپیرینس ہے آن لین شاپنگ کرنے کا اور اچھے سٹورز روننے کا وہ بہت زیادہ ہے تو میں نے جب سرچ اوٹ کیا تو زیادہ تر ڈیوائس جو مجھے اس رینج میں ملیں بیس ہزار اکیس ہزار کی رینج میں ان کی سکرین سیمن ٹوئنٹ ری پی تھی یعنی ٹین ایٹی پی سے کم تھی تو وہ ایک اچھی سکرین نہیں ہی کاؤنٹ کر سکتے آپ اسے اس کے علاوہ جو ہے ان کا کیمرہ سنگل کیمرہ اور وہ بھی اچھی کوالٹی کا نہیں اور پیٹری ٹائمی والدہ بجٹ فونز میں اچھی آتی ہے لیکن پروسیسر جو ہے وہ انتہائی سلو تھے ریم ٹو جی بی ٹری جی بی جو میمری ہے وہ تھرٹی ٹو جی بی اپ سکسٹی فور جی بی میرا ہوتا ہے کم از کم ایک موبائل کے اندر سکسٹی فور جی بی آج کل ہونے چاہی کیونکہ آج کل جو آپ اپس انسٹال کرتے ہیں وہ اتنی زیادہ ڈیٹا تو وہ ہی لے جاتی ہیں پھر آپ رکھو کہ کہ آگر تھرٹی ٹو جی بی ہوگا تھرٹی ٹو جی بی بہت کم میمری ہے ایک ڈیوائس کے اندر تو ان ساری چیزوں کو جب میں نے دیکھا سارچہ ٹی آر بی سیزار کا میرے پاس بجر تھا پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ ڈیوائسز تو میری میری ریکومنڈیشن میں نہیں آتی ہیں میں نے پھر یوز ڈیوائسز کو دیکھنا شروع کیا یوز ڈیوائسز آپ کو سستے میں مل جاتی ہیں اور ایک سٹور میں نے دراز ڈاٹ بی کے پر رونڈا جس کا نام ہے نیسٹر ٹیلی کمیونکیشنز ادھر ایک نیسٹر بھائی ہوتے ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی اور ان سے میں نے یہ سیٹ بھائی کیا ہے یہ ایک ہائی اینڈ سونی ایک سپیریا ایکس زی سی اس کا نام ہے اور یہ ایک ہائی اینڈ سیٹ ہے اس کے اندر جو پروسیسر ہے وہ ایٹھ فورٹی فائیو سناپ ٹریکن ایٹھ فورٹی فائیو ہے 33 میلی ایمز اس کے اندر بیٹری ہے 4K ڈسپلی ہے گیمنگ کے لیے زبردس ڈیوائس ہے اچھی وائیبریشن موٹر لگی بھی ایک اچھا زبردس کیمرا لگا ہوا ہے تو یہ ایک ہائی اینڈ ڈیوائس ہے اور جو یہ افیشلی پی ٹی اپروڈ ہے اور یہ مجھے اس کے اریجنل پائس تھی 23000 کے راؤنڈ باٹ لیکن دراز پہ ہر سٹیک جو ہے جیاز کا ڈسکاؤنٹ چلتا ہے جیاز کیش کا تو اگر آپ کے پاس جیاز کیش کے طور پیمنٹ کریں تو آپ کو پندرہ سو کے راؤنڈ باٹ جو ہے بیس ہزار کی پیمنٹ میں لیس ملتا ہے پھر آپ دراز کے اپنی بھی سیل چال لیتے تو یہ مجھے بیس ہزار سمتنگ میں پڑا اوورال جو ہے ایٹ ڈی انڈ تو یہ سیٹ ہے مجھے نہیں پتا ہے کس کے اندر کس طرح کیا سیٹ نکلے گا اور یہ کہ میں نے لے کے بھی کسی کو دینا ہے تو میں نے اپنی طرف سے بڑی کیرفلی سے بائی کیا ہے اور اب میں آپ کے سامنے اسے کھوڑ کے دیکھتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ میرا ڈسرین ہائی انڈ سٹ لینے کا کیسا رہا تو آئیے اس کو کھوڑ کے دیکھتے ہیں تو اس کا جو باکس ہے سب سے پہلے وہ ایک فون کا باکس نہیں ہے بڑا اچھا ہوتا اگر ایک فون کے اپنے باکس میں آتا چاہے کسی بھی فون کا باکس ہوتا اچھی کوالیٹی کا کھوڑ بھیجا ہوا ہے اور یہ بڑی اچھی چیز میں اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نہ ہی مجھے کمین گٹ کیا گیا تھا کہ کھوڑ ہوگا اور یہ کہ میں نے اسے لینا ہی تھا تو یہ بہت ہے شکریہ سیلر کا جس نے اس کو بھی ایڈ کیا یہ ہے ہمارے پاس ڈیوائس بابل شیٹ کے اندر ریپت ہے پوری طرح اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں ایکسیسریز دیکھ رکھتے ہیں اچھا ٹائپ سی ہے ہمارے پاس ایک اچھی ہائی کوالیٹی ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی کیبل ہے ٹیکی بھی 1.5 میٹرز جتنا کے قریب ہوگی مجھے لگتا ہے اور اسے رکھ دیتے ہیں ہمارے پاس چارجر آج کل جو نئے ہائی انس ریٹ آتے ہیں ان میں تو چارجر ویسے بھی نہیں ہوتا تو چارجر ہے اور یہ ٹوینٹی فائی وات یا یو ایس بی پاور ڈیوری کا چارجر ہے گوگل پکسل کا تو ایک اچھا چارجر بھیجا ہوا ہے یو ایس بی ٹی ٹائپ سی اس کی آؤٹپوٹ ہے ایک اچھا چارجر آپ کے آسکتے ہیں بھیجا ہوا ہے یہ ہیں اس کے ایکسیسریز جو اس کے اندر سے نکلی ہیں اب آئیے جو ہی جو مین چیز ہے جس کے لئے ہم سب ادھر آئے ہیں وہ سیٹ ہے دیکھیں کتنا پیارا سیٹ ہے بیس ہزار کے اندر ہے اور بالکل سکریچ لیس ہے اور میں اب اس کی سکین کو بڑی دیکھنے کی کوش کر رہا ہوں اور ایک سنگل سکریچ بھی نہیں ہے اس کے اوپر اس کی سکین کے اوپر یہاں پہ چارجنگ والی جگہ پہ تھوڑی سکریچ ہے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں اور اور باقی پورا سیٹ کلین ہے پیچھے سے دیکھیں کتنا خوبصورت یہ دیکھیں پیٹ کتنی پیاری ہے اور فرنٹ پہ دیکھیں کتنا پیارا ہے میں بالکل امپریسٹ ہوں دیوائس سے ایک میرے ہاتھ میں میں نے دیوائس کو پکڑا ہوئے اتنی زبردست فیل آ رہی ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا میں اس کو ہاتھ میں پکڑ کے یہ بتا نہیں سکتا کہ یہ نیٹی کلین ہے اور پیچھے پیچھے گلاس بیک ہے اس کے اندر وائلس چروپ بھی ہے ڈینسٹ بھی ہے وہ ساری چیزیں کہ میں ایک اے انڈر آ کنیςارا بھیجا دے کہ انتہائی ہائی ریزولشن دیوائسuty ہے سپاون کارکے دیکھتے ہیں اس کی سکرین دول فائرنگ سپیکرز ہیں پچھے فگنگل پرنسٹ سینسر لگاو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے کہ اس کا دسپے ہے ہائی ہائی ریزولیشن ڈسپے ہے آپ دیکھتے ہیں تو مزا آجاتا دیکھ کے اتنی اچھی ڈیوائس ہے میں اتنا امپیسٹ ہوں کہ یعنی یہ ایسی ڈیوائس ہے جو میں خود یوز کر سکتا ہوں کسی کو لے کے کیا دینا اور اتنی زبردست کنڈیشن میں ہے ایک چلے لیتے ہیں زبردست قوالٹی کی پکچر ہے میری اپنی ڈیوائس اس وقت میں یوز کر رہا ہوں ہے گلیکسی ایس ٹونٹی ٹو آلٹرا تو میں ایک انتہائی ہائی انڈ ڈیوائس سے آیا ہوں اور ایک یوز ڈیوائس میری اس وقت ہاتھ میں ہے سونی ایکسپیری ایکس ڈی تری اور ریل میں انٹریسٹ ہوں اس کی سکرین اتنی زبردست ہے اور اس کا ایک سپیکر ٹیسٹ کر لیتے ہیں یوٹیوب پر میں ویڈیو نہیں پلئی کر سکا اس کے وجہ ہی ہے کہ ابھی اس کا اکاؤنٹ گوگل کا سیچ اپ کرنے والا ہے تو اس میں مجھے ٹائم لگے گا میں آپ کو بیسے اس کی بیل کے ذریعے اس کی اپکے سانڈ سنواتا ہوں میں گئے سکتا ہوں کہ ایسا سیٹ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کسی کو بھی جب جس نے بھی مجھے کہا ہے بائیک کرنے کے لیے اسے دیتے ہوئے بہت کمفرٹیبل محسوس کروں گا کانفیڈنٹ محسوس کروں گا کہ میں نے ایک اچھی چیز لے کے دی ہے تو اسٹور کا لنک جو ہے میں اپنی ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تاکہ ان کے ساتھ کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہو تو وہ بھی اگر بائیک کرنا چاہے تو بائیک کر سکے لیکن اوورال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انتہائی زبردس ڈیوائس ہے اتنی پیارے ڈیوائس ہے کہ آپ کا قابل چڑھانے کا اوپر دل بھی نہیں کر رہا اور انتہائی ہائینڈ ڈیوائس ہے زبردس طریقے سے آپ گیمنگ کریں پاب جی کھیلیں آل آف ڈیوٹی کھیلیں جو بھی آپ کا کھیلنے کا دل کرتا ہے اچھا ہائینڈ ٹیپ لگی ہوئی ہے تو آپ کو کسی بھی ٹائم پر اس سے مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کیجئے گا مجھے بتائیے گا آپ لوگ کیسا لگا اور اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ